بھائی کچھ پیسے چاہیے تمہنے پیسے چاہیے کیوں بھائی پندرہ دن پہلے تو تنخواہ دی تھی ابھی سے خرچ ہو گئی جی خرچ ہو گئی صدرہ کا خرچہ تو گھر کے خرچے سے چلتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے ایک دھیلہ بھی نہیں دیتے ہوگے کہاں خرچ کر دیئے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے بھائی ایک کام کرتے ہیں بلا لیتے ہیں اسے پوچھ لیتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہو تم اسے وہ تو ہمیشہ میرے خلاف ہی بولے گی اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ بھی یہی چاہتے ہیں دیکھو میرے بھائی اب تم شادی شدہ ہو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جو نازیبہ حرکتیں شادی سے پہلے کرتے تھے وہ چھوڑ دو ایسا کیا کہہ دیا بھائی میں نے صرف پیسے ہی تمہانگے ارے مرد آدمی ہوں دوستو یاروں میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی اس دکان میں میرا بھی آدھا حصہ ہے تو جو بھی کمائی ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ تمہوں نے مرلا چاہیے اچھا حصہ چاہیے تمہیں اپنا ٹھیک ہے دکان کی قیمت سے پندرہ بیس لاکھ روپے اوپر میرے لگے تھے اس کے علاوہ تمہاری بھابی کا زیور بکا اس کی قیمت تھی تقریبا پندرہ لاکھ روپے یہ ملا کے کوئی پیتیس لاکھ روپے بنتے ہیں تم تیس دے دو اور اپنا حصہ لے دو منظور ہے اور ہاں زیوروں سے مجھے یاد آیا یہ صدرہ کے زیورات کہاں لٹا کے آگئے ہو تمہیں زیبی کو تو نہیں دے دیئے کہیں میں لحاظ کر رہا ہوں بھئی لحاظ کون کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے اس کے بارے میں بات نہ کرو تو بہتر ہوں گا میری بات کان کھول کے سمجھ لو تو جس طرح اس کے زیور اس گھر سے لے کے گئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس لے آؤ ورنہ آگے جو ہوگا نا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے میری بات ہے آت رکھنا موسیقی موسیقی